موسیقی 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 میں اور میرے ہزبن جا رہے ہیں ایمپوریم مال اور میں سیدھا جاؤں گی ائر لنک پر کیونکہ مجھے لینا ہے اپنے بیٹے کے لیے موبائل فون اچھا اب تک میں نے اپنے بیٹے کو موبائل فون نہیں دیا تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ابھی اس کی ایج نہیں ہے موبائل فون والی لیکن now he is growing up ماشاءاللہ اور اس سے بھی زیادہ اب ہمیں کنیکٹ رہنے کے لیے فون کی ضرورت ہے کیونکہ سمٹائمز وہ اپنے فرنڈز کی طرف جاتا ہے یا سمٹائمز مووی دیکھنے کے لیے اپنے فرنڈز کے ساتھ سنما جاتا ہے تو ہمیں کانٹیکٹ کرنے میں پھر کافی مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ وہ بڑی کلاس میں آگیا ہے تو ٹیوشنز وغیرہ بھی اس کے سٹارٹ ہونے والی ہیں تو کانٹیکٹ رکھنے کے لیے اب ہمیں اس کو موبائل فون دینا بہت ز زیادہ ضروری ہو گیا تھا تو اب مجھے لگا کہ اب اس کو دینا چاہیے سو اس لیے میں اور میرے ہزبنڈ آج اس کے لیے فون خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے لیے بائی کیا ہے جی سامسنگ گیلکسی اے ٹوینٹی تھری یہاں سے سیدھا پھر ہم چلے گئے ہیں بنینزا سترنگی پر آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بنینزا سترنگی کے پرفیومز جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ جا کر چیک کرنے چاہیے اور بلیو یو می گائز کہ میں نے ان کے تقریباً تمام ہی پرفیومز جو فور ویمن تھے وہ میں نے سارے چیک کیے لیکن مجھے تو ایک بھی پسند نہیں آیا لٹرلی مجھے ان کی جو فرگرنسز تھیں وہ بلکل بھی پسند نہیں آئیں بلکل بھی اور میں آپ کو بتاؤں بلکہ انہوں نے ففٹی ففٹی پرسند ڈسکاونٹ لگایا ہوا تھا یعنی ان کا جو پرفیوم تھا وہ سارے چار ہزار پانچ ہزار کی رینج میں تھا اور اگر آپ کو ففٹی پرسند ڈسکاونٹ ملتا ہے تو وہ ٹوینٹی فائیو ہنڈ میں آپ کو مل رہا تھا اتنی بڑی بڑی بوٹل ٹوینٹی فائیو ہنڈرڈ میں مل رہی تھی لیکن مجھے تو بلکل ان کی خوشبویں پسند نہیں آئیں میں نے چیک تقریباً ساری کی لیکن بھائی میں نے کوئی بھی نہیں کیا بس وہاں سے پھر ہم نے سوپ وغیرہ پیا اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے گھر راستے سے سیم کے لیے فوڈ لینا تھا تو وہ فوڈ بھی لے لیا سیم کو ہم یہی والا فوڈ دیتے ہیں کیونکہ یہ جو پیٹس ہوتے ہیں نا یہ بہت نخر اگر ان کا جو فوڈ ہے وہ بار بار چینج کیا جائے تو پھر یہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں اچھا ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک دن اس کو یہ ڈاگ فوڈ دیتی ہوں پھر ایک دن اس کو میں چکن دے دیتی ہوں ایک دن میں اس کو بیف دے دیتی ہوں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سات آٹھ دن مسلسل ڈاگ فوڈ دے دیتی ہوں لیکن میں سپائسی فوڈ بلکل بھی سیم کو نہیں دیتی جیسے گھر میں جو سالون وغیرہ بنتا ہے وہ ہم کب بھی بھی نہیں دیتی کیونکہ یہ جو مسالے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے پھر پیٹس کے جو پیٹ ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں یہاں پر بس یہ اس کے ڈبے میں میں نے ڈاگ فوڈ ڈال دیا ہے باقی ڈاگ فوڈ میں نے سمجھیا کو کہا تھا کہ اچھی طرح سے پیک کر کے شاپر میں بند کر کے رکھ دو کیونکہ برسات کا موسم ہے یہ نہ ہو کہ فوڈ جو ہے وہ خراب ہو جائے اچھا میں امپوریم مال گئی وہاں پر کارفور ہے اور مجھے لینے تھے وائپر میں بھولی گئی کہ مجھے کارفور جانا ہے اور وہاں سے مجھے وائپرز لینے ہیں تو پھر جناب وہاں پر ساتھ میں ایک ریمبو سٹور ہے وہاں گئی وہاں سے میں نے یہ دو وائپرز لیے ایک تو میرے واشروم کا تھا جو کہ ٹوٹ گیا تھا چھوٹا وائپر وہ لینا تھا اور ایک اوپر ٹیرس کا جو وائپر تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا وہ بھی مجھے نیا لینا تھا اچھا میں نے گھر کے ہر واشروم میں یہی چھوٹے چھوٹے وائپر رکھے ہوئے ہیں اور میرے گھر میں میں آپ کو بتاؤں تقریباً چھے واشروم ہیں تو چھے کے چھے میں یہی چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ واشروم میں بڑے بڑے وائپر جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتے تو میں نے یہ چھوٹے وائپرز واشروم میں رکھے ہوئے ہیں اور ٹیرسز جتنے بھی ہیں میرے گھر میں یا پورچ ہے گیلریز ہیں ان کے لیے بھی میں نے سیپرٹ سارے وائپرز رکھے ہوئے ہیں تاکہ problem نہ ہو کیونکہ helper وغیرہ جو ہیں یہ بہت کام چور ہوتی ہیں ایک جگہ سے اگر ان کو اٹھا کے دوسری جگہ پر لے کے جانا پڑے نا تو یہ wipe کرتی نہیں ہے پانی کو اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہیں اور پورے گھر میں کیونکہ tiles ہیں تو پانی پڑا رہنے کی وجہ سے پھر tiles کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس لیے wiper جو ہے بھائی پانی کو wipe off کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ویسے بھی خودانا خاصتہ اگر آپ کی tile گیلی ہے اور اس کے اوپر پانی پڑا ہوا ہے تو slip ہونے کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے یہاں پر بس میں سمیہ کو کہہ رہی تھی کہ wiper کو ابھی کھولو اور ابھی کہ ابھی میرے washroom میں رکھ کر آو سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو موبائل فون دیا تو he was like مطلب کہ آپ میرے لئے لے کر آئی ہیں اس کو یقین ہی نہیں آرہا تھا نا کہ میں اس کے لئے فون لے کر آئی ہوں ابھی ابھی وہ o levels میں ہوا ہے اور میں نے اس کو کہا تھا کہ جب آپ a levels میں جاؤ گے نا تب میں آپ کو فون دلاؤں گی تو وہ مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ a levels میں آپ مجھے دلائیں گی تو ابھی آپ نے مجھے o levels میں دلا دیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی آپ لے لو لیکن اس کو یقین بالکل نہیں آرہا تھا کیونکہ میں ان معاملات میں بہت زیادہ سخت ہوں میرے husband بالکل بھی نہیں ہے بچے جو کہتے ہیں وہ چپ کر کے بچوں کو دلا دیتے ہیں لیکن میں بہت سخت ہوں اور میرے بیٹے کی بہت عرصے سے زد تھی کہ میں اس کو موبائل فون دلا ہوں اور میں نہیں دلا رہی تھی but اب literally ضرورت تھی genuinely ضرورت تھی اسی لئے میں نے اس کو موبائل فون دلایا اور مجھے اس کے specifications اب میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ لوگ گوگل پر دیکھ لیجئے گا بہرحال یہ ہے کہ یہ بالکل نیا موڈل ہے Samsung Galaxy A23 ابھی ایک ماہ پہلے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے ہی یہ موڈل آیا ہے اور پرائیس میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہے جی 48,500 یعنی کہ ساڑھے اٹھالیس ہزار کا یہ فون ہے اچھا ڈسپلی اس کا بہت اچھا ہے جو کیمرہ ہے وہ 50 میگا پکسل ہے اور بیٹری بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے بس یہ مین مین فیچرز ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب میں آگئی ہوں اپنے بیڈروم میں اور یہاں پر کچھ میری نیل پالیشز تھیں جو میں نے اٹھانی تھی اور دینی تھی جی میں نے سمیہ کو سمیہ کو میک اپ کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہے اور کل شام جب یہ سرونٹ کوارٹر سے آئی کام کرنے کے لیے شام کو تو میں حیران رہ گئی اس نے ڈارک گرین کلر کا آئی شایڈو لگایا ہوا تھا اور ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور یہ بھی انمریڈ ہے بلکل چھوٹی سی ہے لیکن اس کو اتنا شوق ہے میک اپ کرنے کا اور یہ جو میری نیل پالیشز ہیں ابھی تقریباً میں نے کوئی ہفتہ پہلے بھی سمیہ کو نا آٹھ دس نیل پالیشز اپنی اٹھا کے دی ہیں کیونکہ مجھے نیل پالیشز کا بہت شوق ہے وین آئی وز ینگ تب سے لے کر اب تک مجھے نیل پالیشز کا بہت زیادہ شوق ہے لیکن اب شوق کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ میں خریدتی ضرور ہوں مگر لگاتی بہت کم ہوں اکیجنل ہی بھی نہیں لگاتی ہوں تو میں نے کہا یہ ایسے پڑے پڑے ضائع ہو جائیں گی تو بہتر ہمیں سمیہ کو دے دوں تقریباً عید سے پہلے میں نے اس کو آٹھ دس نیل پالیشز تب دی تھی اور اب یہ جو پڑی ہوں ہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ بھی دے دیتی ہوں کہ چلو میں تو لگاتی نہیں ہوں وہ ہی لگا لے گی کیونکہ اس کو شوق بھی ہے تو بس اسی لئے میں نے اٹھایا تھا سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ نیل پرنٹس کے شیئر کر دوں اور بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگ ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اس سے بھی اچھے اچھے ویلوگز آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اللہ حافظ